کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا بس اس کا نقاضہ کیا ہے اس کا نقاضہ یہ ہے کہ قرآن پاک کو اپنے حرزے جا بنائے جائے قرآن پاک کو اپنے سینے میں رکھا جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کا یہ ایک معمول مقرر کیا جائے ایسا معمول ایسا معمول بنایا جائے جو کبھی نہ مان کبھی بھی نہ مانا ہو یہ تو ہے تلاوت کا حال اور جو قرآن پاک کا درس دے رہا ہے جہاں کہیں درس ہو رہا ہے ایک جگہ کے لئے اپنا معمول بنا جائے میں ایک جگہ کیوں کہا ہوں جب آپ ایک جگہ بیٹھیں گے تو سننے والے کے بیان سے تھوڑے دنوں میں آپ کو مناسبت پیدا ہو جائے اور جب مناسبت پیدا ہو جائے گی تو معنی اور مطالب کے سمجھنے میں آسانی قرآن تو ایک ہی طرح کا ہے ترسیر اور معانی جو ہے وہ بھی ایک ہی طرح کے ہیں لیکن جو بیان کر رہا ہے جو سنا رہا ہے اس سے مناسبت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ کام بنے گا قرآن کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو فائدے سے خانی ہو ہر چیز کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ ہم کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے یہ دعا کے لئے برچے دیئے ہیں ہمارے بھائیوں نے ان کے لئے اور سب سے لئے دعا کنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہم و بحمدك نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرک و ندوب ایلی یا حیل یا قیو برحمتک نستغیث اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ ربنا آتنا فی الدنيا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقینا عداوالنا ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هدیتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انکا انت البحہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعفو عنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعفو عنا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من عمرنا رشدا اللہم جعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور سدورنا وجلاء احزاننا وزهاب حمومنا وقمومنا وسائقنا وقائدنا یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہم کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ قرآن پاک کے ترس لینے والے کے مراتب کو بلند فرما دے جو لوگ روزانہ آئے ہیں اے اللہ ان کو بھی اپنی نعمتوں سے نواز دے جو ہماری بچیاں ہماری بہنیں قرآن پاک سے ربط رکھتی ہیں اور قرآن پاک کے درس میں آتی اے اللہ ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس درس کو تمام دروس قرآن کو اے اللہ مقبول فرما دے اے اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہو اے اللہ جن اداروں کی طرح سے جن علماء کی طرح سے یہ کام ہو رہا ہے اے اللہ ان کو برکت ادا فرما ترقی ادا فرما اے اللہ نمود لیا دکھاوا اے اللہ ان سب تمام عیوب سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اس درس قرآن میں آنے والوں کے تمام نیک مقاصد کی تکمیل فرما جو بیمار ہو ان کو شفاہ ادا فرما جو قرزدار ہیں اے اللہ قرضوں سے ان کا پوجھ قرم فرما اے اللہ اپنے قرم سے اپنے فلت سے ہمارے وہ بچے اور جو بچیاں جو تعلیم میں مشغول ہیں اے اللہ ان کو اپنے ان دحانوں میں اچھی اچھی کامیابی ادا فرما اے اللہ جو بچے جو بچیاں بے شادی شدا ہیں ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے اے اللہ غیب سے ان کی تمام مراحل کی تکمیل فرما اور اچھی اچھی جو بس ان کی شادی ہو اے اللہ جو شادیاں ہمارے عزیزوں کی ہمارے بچوں کی ہماری بچیوں کی ہونے والی ہے اے اللہ خیر و خوبی کے ساتھ اس کو انجام تک پہنچا اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فلت سے ہمارے ملک کا بھلا فرما اے اللہ ہمارے ملک کا بھلا فرما نیا کے رہنے والوں کو اے اللہ چین ادا فرما اے اللہ چین کی ہوایں چلا دے اے اللہ عدامت کو بغض کو اور اے اللہ نفردوں کو مٹا دے اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فلت سے ہم سب کو صاحب ایمان فرما دے اے اللہ ہمارے برادران وطن کو سمجھ ادا فرما اللہ ان کو پہکانے والے شیطانوں کو سمجھ عطا فرما اللہ ان شیطانوں سے ہمیں دور فرما اللہ وہ اس لائف نہیں ہے اگر وہ دنیا میں رہیں تو اللہ ان کو مٹا دے اللہ ان کو نیست رابود فرما دے اللہ تو فیرون کو مٹایا ہے تو دے خامان کو مٹایا خانون کو مٹایا اللہ بڑے بڑوں کا حرور دورے توڑا ہے اللہ ان لوگوں کو جو ضرب کرنے والے ہیں جو مدانس کو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں جو مس 사진وں کو بری نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اے اللہ ان کے ظلم سے ہماری افادت فرما ہمارے مدرسوں کی افادت فرما اے اللہ ہماری مسجدوں کی افادت فرما اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے جن جن لوگوں نے دعاؤں کیلئے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا حق برحق ہے ان کے تمام نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما اے اللہ جو پرچے آئے ہیں اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے اس میں دکھا ہے ان میں کوئی بیمار ہے کسی کی بیماری ہے بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے کہیں جگڑا وہ فساد ہے ایلہ کہیں کوئی اور دلتہ تو پریشانی عام خوب علیہ و خبیر ہے عام خوب یارنے والے ہیں ایلہ ان پرچوں کی لکھیوی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے ہیں ایلہ قرآن پاک کے اس سلسلے کو قائم و دائم فرمائے ہیں اور ایلہ اس میں برکت عطا فرمائے ہم سب کو دین دنیا کی راحتوں سے مالا مال فرمائے ایمان پر زندہ فرمائے ایمان پر موت دے ایمان والوں کے ساتھ ایلہ ہمارا حشن فرمائے آمین یارب العالمین